بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوں وہ ہے لال بیگ کا یقینی خاتپا یعنی یہ ٹوٹکا کرنے سے آپ کے گھر میں جس جگہ بھی لال بیگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو فرنس لال بیگ ایک انتہائی ڈھیٹ حشرات الارض کی قسم ہے اس کی افضائشی نسل بڑی تیزی سے ہوتی ہے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام گھر کو جنمزار بنا دیتا ہے اس کی تمام گھنگیوں میں سے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا بچوں میں دمے کا سبب بن جاتا ہے یعنی اس کے سکین سے جو باقیہ جھڑتے ہیں وہ ہوا کا آلودہ کر کے بچوں کو خاص کر دمے کا مریض بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ دمے کے مریض میں مبتلا لوگوں کی تکلیف میں اس کا اضافہ ہوتا ہے فرنڈ یہ جو لال بیگ ہوتے ہیں یہ ایک ہفتے تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ جاتے ہیں اور تو اور یہ لکڑی کاغذ کھانے پینے کی شیاہ اور کپڑے وغیرہ جو بھی چیزیں سب ہی نوش کرنا پسند کرتے ہیں کیڑے ماردوائیں یعنی اس کو ختم کرنے میں نکام نظر آتی ہیں ہم افسر کیڑے ماردوائیں اسمال کرتے ہیں مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لال بیگ یوں کہ تو گھر میں دندلاتے پھرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو اس کی جان کی دشمنہ یعنی اس کو ختم کر سکتی ہے اور مزے کی باج ہے کہ یہ چیز کیڑے ماردوائوں کی نسبت انسان کے لئے کم نقصان دے ہیں اور وہ چیز ہے بورک پاوڈر جی جی وہی بورک پاوڈر ہے جو اکثر کیرم پہ ہم ڈال کے پہلے زبانے میں ہمارے بڑے جو ہے وہ کیرم پہ ڈال کے ہی کھیلا کرتے تھے اور یہ بورک پاوڈر جو ہے سپورٹس کی شاپ سے یا عام کریانی کی شاپ سے مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کھلا بھی شاید ملتا ہوگا مگر یہ بورک پیسٹ ڈی بیا میں پیک میں نے لیا ہے یہ دو ڈی بیا میں نے لیا ہے آگے میں آج چل کے آپ کو اس کی کونٹریٹی بتاؤں گی کتنی مقدار میں یہ شامل کرنا ہے تو یہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ عام شاپ سے آسانی سے آویلیبل ہے تو فرنڈز اس کے لئے اس کی ترقیب یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ کھانے کی ترقیب ہے یہ لال بیک صاحب کی دعوت کے لئے ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے بورک پاودر جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ ون کپ بورک پاودر میں نے لیا ہے یہ ون کپ میدہ لیا ہے میں نے اور اس کے لئے چینی لینی ہے چار ٹیبل سپون یہ چار ٹیبل سپون چینی ہے اور اس کو گونڈنے کے لئے یہ دودھ ہے یعنی اس کے ساتھ سے کانٹری کے ساتھ سے جتنی آئی یعنی اس کو ضرورت ہوگی گونڈنے کے لئے اتنا میں نے دودھ لیا ہے تو اب میں آپ اس کو بتاتی ہوں اس کو بنانا کیسے ہے یہ ایک بول لے لیں اس میں یہ بورک پاودر شانی کر لیں یہ میدہ ایڈ کر لیں یہ شگر اب یہ دودھ اس کو پہلے میں تھوڑا سا ڈالوں گی اس کو اچھے سی مکس کرنا ہے یعنی جیسے آم آٹے کی طرح گونڈتے ہیں ویسے آپ اس کو گونڈ لیں یہ دیکھیں اس طرح پرنز آپ نہ اپنے اس کے ساتھ سے آپ اس کی کونٹیٹی کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں یعنی زائی باتیں زیادہ ہی ہوگی جتنے ہی ہماری یہ ہر گھر کا پرابلم ہے ہر جگہ یہ لال بے گھسے ہوتے ہیں جنہ آپ اپنا گھر سمجھ کے تو اس کے لئے تو ہمیں وفر مقدار میں اس چیز کی ضرورت ہے یہ لال بے کی دعوت کے لئے کھانا تیار کر رہے ہیں ہم اب اس کو جیسے ہم ٹکیاں بناتے ہیں شامی کباب کی ویسے یہ چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لیں یہ دیکھیں ایسی یہ ٹکیاں بنا لیں آپ اس طرح آپ بناتے جائیں جتنی بھی بنے اس کی یہ اس میں کیونکہ وہ شگر ایڈ ہے چینی ایڈ ہے تو اس لئے یہ دیکھیں چھوٹی ٹکیاں موسیقی یہ تھوڑا سکت ہونا چاہیے یہ اس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اس طرح اس کی ٹکیاں بنالیں اور ان ٹکیوں کو ایسے مقامات پر رکھیں جہاں لال بیگوں کا حضر ہو لال بیگ عموماً چپی ہوئی جناہی ہیں اور تنگ اور تاریخ جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں لہذا اس کو علماری پر علماریوں کے پیچھے کچن سنک کے نیچے خوشک جگہ باتروم میں واش بیسن اور کمبوڑ کے پیچھے دواروں کی دڑالوں میں کوشش کر کے یعنی اس کو خوشک جگہ پر رکھیں تاکہ یہ زیادہ عرصے پڑی رہے اور یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے اندھیان رکھنا ہے آپ نے کہ اس کو بچوں کے سامنے نہیں کرنا تاکہ بچوں کی پون سے دور رکھیں تاکہ وہ ان کو کھانا اللہ نہ کرے کہ وہ ان کو کھائیں ان کے ہاتھ نہ لگنے پائی تو یہ جو ہے بورک پاورڈر کھا کر لال بیگ اپنی جائز کنت پر جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ لال بیگ اپنے مردہ بیگ صاحبان کی باقیات بھی کھاتے ہیں اور اس طرح یہ ان کے لئے بھی اول لکمہ آجل بن جائیں گے یوں لال بیگوں کا ہستہ بستہ کہرانا موت کے آگوش میں چلا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی لال بیگ مردہ حالت میں ملے یا آپ کو خدا نہ خواستہ آپ لال بیگ کے قتل کے مرتقی بہو ہوں تو اس کی لاش کو اٹھانے کے لئے گلے کپڑے کا استعمال کریں اس کو جھاڑو کی سیریاں کی مدد سے نہیں اٹھانا اس کے جسم پر نا نظر آنے والے چھٹے چھٹے سے ذرے ہوتے ہیں اور لال بیگ کا تو سارا جسم ہی ہوا میں شامل ہو کر سانس کی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے چونکہ لال بیگ اپنے کمبے کو یعنی قرب و جوار میں بھی پھلانے کا ماہر ہوتا ہے اس لئے ہو سکے تم ساہیوں کو بھی یہ طریقہ بتا دیں اگر کوئی بہت ہی کنجوز سمسایا آپ کے رہتا ہو سکتا ہے یہ جو شامی ٹکیاں ہیں تو ان کو بھی توفیق کی طور پر آپ بجوا دیں انائیت کر دیں ان کو تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بیرونی اور پھر بیرونی لال بیگ مشن پوسیبل کا مکمل صدہ باب ہو سکے اس فارمولے کے سبب تقریباً آپ چار سے چھے مہینے سکون سے گزار سکتے ہیں یعنی آپ کو کوئی بھی یہ لال بیگ کا کوئی ڈرک فکر وغیرہ نہیں ہوگی اس کے یعنی اسمال کرنے سے اس کے بعد پھر آپ نئی سیرے سے آپ اس کو دوبارہ بنا کے آپ اس کو نئی سیرے سے کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں جتنی دیر ضائعی باتیں یہ تو ہوتی رہتی ہیں نہیں آئیں گے ختم ہوں گے پھر دوبارہ آ جائیں گے تو اس کے لئے ہمیں فکتن فکتن یہ ہمیں بنا کر ہمیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر لال بیگ سے پاک ہو جائے جرسیم سے پاک ہو جائے جو بہت ہی بیماریاں پھلاتے ہیں تو فرنس امید ہے میری جو میں نے ٹوٹکا بتایا ہے آپ کو یقیناً بہت بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے ہر گھر کا پرابلم ہے تو یہ خود بھی ٹرائی کیجئے آج ہی سے ٹرائی کیجئے شروع کیجئے بنانا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے یہ ویڈیو تاکہ وہ بھی اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں تو فرنس اجازہ دیجئے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں شامل رکھئے گا اللہ حافظ نمیر ڤیو ڤیو اللہ حافظ موسیقی